یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے قرآن جس کا ایک سیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا بندے کے مخلوق کے ہاتھ میں ایک سیرہ قرآن کا بندے کے پاس بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں اس لئے کہا جاتا ہے کہ بندے کا دل اگر رب سے باتیں کرنے کا چاہے تو وہ بندہ قرآن کھول کر بیٹھ جائے گویا کہ وہ رب سے ہم کلام ہے باتیں کر رہا ہے آپ اندادہ لگائیں یہ کلام اللہ کتنی اہم ترین اللہ کی مقدس و مبارک کتاب ہے پھر آج جو میں نے جس آیت کا انتخاب فرمایا ہے اللہ کے کلام میں وہ صورت الفاتحہ ہے اور اسے سبے مسانی بھی کہا جاتا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ صورت فاتحہ کسے کہتے ہیں اپننگ سورت یہ سے قرآن کریم کے سورت کا آغاز ہوتا ہے افتتہ ہوتا ہے قرآن کھلتا ہے یہ مصحف کے اعتبار سے بھی یہ پہلی سورت ہے مصحف کے اعتبار سے بھی یہ صورت فاتحہ پہلی سورت ہے اور نزول قرآن کے اعتبار سے بھی بعض روایتوں کے مطابق یہ پہلی مرتبہ نازل ہوئی سب سے پہلی مکمل سورت جو سات آیتوں پر مشتمل ہے یہ سورت فاتحہ سب سے پہلے نازل ہوئی لیکن ایک متفق علیہ بات اس میں نہیں ہے بعض علماء کا ایک طبقے علماء کے طبقے نے اقراب اسم ربک اللہی خلق ایک سورہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے لیکن جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اب یہ سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ سبے مسانی تو ہے سبے مسانی اس لئے کہتے ہیں بار بار اس کی آپ نماز میں تلاوت کرتے ہیں بار بار پڑھی جانے والی سورہ سات آیتوں پر مشتمل بار بار آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے آپ کی نماز نہیں ہوتی یہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوگی نماز ہی نہیں ہوگی تو یہ بار بار پڑھے جانے والی سورہ سورہ فاتحہ ہے جسے سبے مسانی کہا جاتا ہے جس سے ہم قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں قرآن کھولتے ہیں قرآن کی ابتدہ کرتے ہیں افتتاح قرآن میں یہ سورہ ہمیں مل جاتی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورہ اتنی عظیم ترین ہے کہ اگر اس سورے کو آپ ایک روایت کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حضور علیہ السلام نے حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلے کی طرف چند صحابہ کی جماعت لے کر بھیجا اس سورے کو سورت الراقیہ بھی کہا جاتا ہے سورت الراقیہ سورت الرقیہ سورت الراقیہ یہ سورے یعنی پھوک مارنے والی سورے رقی کہتے ہیں پھوک مارنے کو تو یہ سورے سورے یہ سورے میں ہر مرض کا علاج بھی ہے اب آپ جہاں یہ سورے کا نام سورے شفا ہے سورے تو شافیہ ہے سورے شفا بھی ہے وہاں اس سورے کا نام سورے راقیہ بھی ہے یعنی پھوک مارنے والی سورے اسی وجہ سے اسلاف کا بزرگوں کا صوفیہ کا آپ دیکھیں گے اس پر عمل رہا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی جب کوئی پریشانی آتی جب کوئی بیماری آتی اور وہ بیماری کا علاج حکمہ کے پاس نہیں ملتا ڈاکٹر ہاتھ اٹھا دیتا ہے بیماری سے تو پھر آپ یہ سورے کو اختیار فرمائیں اور پھونک مارے اس سورے سے یعنی یہ سورے اتنی عظیم چرین ہے کہ لا علاج صدحہ بیماریوں کا ہزارہ بیماریوں کا سوائے موت کے ہزارہ بیماریوں کا علاج سورة الفاتحہ میں ہزارہ بیماریوں کا علاج اب میں نے سنا ہے کہ اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسجد ہے بیدتیوں کی مسجد ہے اس لئے یہ بیدتیوں کی مسجد ہے کہ اس میں فاتحہ بولا جاتا بڑا افسوس ہوا مجھے یہ بات سن کے فاتحہ یہاں بولا جاتا فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس لئے یہ بیدتیوں کی مسجد ہے یہاں سے بچو یہ کون لوگ کہہ سکتے آپ سمجھ سکتے میں نے عمل نہیں دیتا کسی کا کسی زمانے میں میں نے کسی کا نام نہیں لی اور کسی جماعت پر میں تنقید شروع سے نہیں کرتا ہوں اہل سنت کا جو موقف ہے اس کی قرآن و حدیث سے وضاحت کرنا ہے تو یہ بیدتیوں کی نہیں یہ سورة فاتحہ پڑھنا بیدتیوں کی علامت نہیں ہے یہ ایمان کی علامت ہے صحابہ کی علامت اس سورة فاتحہ کو صحابہ نے اپنایا رسول اللہ نے اپنانے کی پھوک مارنے کی تلقین فرمائی اب سنو حدیث پیش کرتا ہوں اپنی بات نہیں حدیث سنو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ و تعالیٰ ایک صحابہ کی ایک جماعت ایک روایت میں ستر صحابہ کی جماعت کو لے کر آپ اسلام کی تبلیغ کے لیے مہم کے لیے اسلام کے نکلے صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری بھی ہے نکلے تو جہاں ایک قبیلے میں آپ پہنچیں قبیلے میں پہنچیں وہ صحیح حدیث ہے ایک قبیلے میں پہنچیں تو وہاں سے ایک قبیلے کی ایک بچی دوڑی ہوئی آئی صحابہ کی جماعت موجود ہے دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر اس نے کہا کہ آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو ہمارے قبیلے کے سردار کو ساپ نے ڈنک مار دیا ساپ نے کٹ لیا ہے بچھو نے ڈک مار دیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کا علاج کر سکے ہمارے قبیلے کے سردار کو ساپ نے کٹ لیا تو صحابہ میں سید خدری تھے تمام صحابہ تو انہیں کہا ہاں ہمارے پاس علاج ہے ہاں ہمارے پاس اس کا علاج ہے ہاں چھلو علاج کرو تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں اس کی کچھ اجرت چاہیے اب اس حدیث سے آپ کو بتاؤں گا کہ بعض علماء اور عیماء اور صوفیاء جو ہے دین کے دینی علاج کر کے اگر کچھ قرآنی علاج کر کے کچھ معافضہ اگر آپ سے لیتے ہیں تو وہ بھی اس حدیث کے پیشے نظر حدیث کی روشنی میں جائز ہے وہ ناجائز اور حرام نہیں ہوتا آپ فرماتے صحابہ نے کہا کہ ہمیں ہم تو اس کا علاج ہمارے پاس موجود ہے مگر ہمیں کچھ عجرت چاہیے صحابی نے کو بھیجا صحابہ کی جماعت نے کو بھیجا انہوں نے کہا مجھے کچھ عجرت چاہیے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو تیس بکریاں ایک روایت میں چالیس بکریاں آپ کو عجرت میں دیں گے مگر یہ قبیلے کے جو سردار ہیں یہ ٹھیک ہو جانے چاہیے اس کا زہر اتر جانا چاہیے صحابی رسول نے جا کر اب پڑھا کیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پڑھا دمگیا پھوک مارا قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا تھا زہر اتر گیا جب زہر اتر گیا تو وہ معاوزے میں جو بکریاں لے کر آئے تھے اب صحابہ بیچین ہو گیا یہ تم نے کیا کر لیا اب عجرت کیوں نہیں لیا تم نے تم تو گئے تھے علاج کرنے کے لیے تم نے کیا پڑھا اور اس کے بدلے میں عجرت کیوں لی ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ کیس اب آپ کا یہ آپ کا معاملہ یہ مسئلہ ہم رسول اللہ کے خدمت میں پہلے پیش کریں گے تب ہم یہ بکریوں کو ہاتھ لگائیں گے آپ دیکھیں کہ صحابہ کتنا جو ہے اس سلسلے میں حساس تھے کس قدر حساس تھے ہمارا حال تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں سے ملا وہاں ہاتھ مارو خواہو اپنے سگے بھائی کیوں نہ ہو اسے ختم کر دو بعض لوگوں کو برا اس میں ہماری بات بری بھی لگے گی مگر یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں مسجدوں کے پاس ہم جو کولر رکھتے ہیں پانی کا کولر رکھتے ہیں پینے کا اور جو مشین رکھتے ہیں حد یہ چپل بھی رکھتے ہیں تو اس کی حفاظت کے لئے واجمین کو ہمارے پاس رکھا جاتا ہے یہ ہمارے عمال کا اور اہل ایمان کا آج یہ عالم ہو گیا کہ ہماری چپلیں بھی آج مسجدوں کے پاس محفوظ نہیں رہی ہمارے صاحبی نے کہا ہم نے سور فاتحہ پڑھ کدم کیا جب نے سور فاتحہ پڑھا تو قبیلے کے سردار کو جو صاحب نے کٹا کٹا تھا اس کا علاج اس سے ہو گیا وہ شفایاب ہو گیا تو پتہ اس سے یہ چلا معلوم یہ ہوا پھر وہ کہے بکریہ تو لے لی سب جب واپس آئے معافضہ لے لیا اور یہ معافضہ تو حضور علیہ السلام نے اشاد فرمایا یہ قرآن سے انہوں نے اس کا علاج کیا ہے ان کے لیے یہ جائز ہے ہمارا بھی حصہ تم اس میں مقرر کر دو تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث سے کہ اگر کوئی قرآن علاج کر کر کچھ معافضہ اگر آپ اسے حدیعہ پیش کر دیتے ہیں تو ان کے لیے آپ کے لیے دینا بھی جائز ہے اور ان کے لیے لینا بھی جائز ہے یہ سب مسانی ہیں یہ اس آیت میں زہر قاتل کا علاج ہے حضرت صحابی رسول سعید خدری ہی کی روایت ہے یہ موجود ہے کہ ایک شخص یہودی آیا آپ کے پاس اور آپ نے آپ سے کہا کہ اگر تم اس زہر کے پیالے کو تم پھی لوگے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے تمہارا اسلام حق اور سچ ہوگا ہم تمہارے اسلام کو قبول کر لیں گے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک روایت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم نے اس زہر کے پیالے کو پھی لیا اللہ نے اس زہر سے ہمیں نقصان نہیں پہنچا یا اس شخص نے اسلام بھی قبول فرما لیا اسلام قبول کر لیا تو آپ جانے سمجھیں کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بڑی جامعہ ہے سارے قرآن پاک علوم کا یہ خزانہ ہے یہ اللہ نے عرش سے عرش کے نیچے سے عرش کے خزانہ میں سے اسے نازل فرمایا ہے اسی لئے اسے سورة الکنز کہا جاتا ہے اور کنز کہتے ہیں خزانے کو یہ خزانہ ہے رب کے خزانوں میں سے خزانہ سورہ فاتحہ جبری الامین آیا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خدشہ تھا میں ڈھرتا تھا کہ آپ کی امت کو اللہ جہنم میں ڈالے گا اس کا کون سا علاج ہے آپ کی امت کو اللہ اگر جہنم میں ڈالے گا تو اس سے بچنے کے لئے کون سا راستہ ہے جبری الامین نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ بات پیش کی پھر جبری الامین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جب یہ سورہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو میں میرے دل سے مجھ سے یہ خوف جاتی رہی اس لیے کہ جو بندہ جو امتی آپ کا سورہ فاتحہ کا ورد فرمائے گا اللہ تبارک وطالعہ انہیں جہنم کے ساتھ دروازے سے محفوظ فرما دے گا اللہ اکبر کیوں اس میں ساتھ آیتیں ہیں اور جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں ساتھ آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں ستہ اس کلمات ہیں اس میں جہنم کے دروازے بھی ساتھ ہیں عام میں اسے جو شخص سورہ فاتحہ کا ورد جاری رکھے گا سورہ فاتحہ پڑھے گا یہ عمل بداتیوں کا نہیں یہ عمل تو صحابہ اور رسول اللہ کا ہے یہ عمل صحابہ کا ہے رسول اللہ کا ہے یہ سورہ فاتحہ کو آپ نے اپنایا اور فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ افضل القرآن ہے یہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے یہ سورہ فاتحہ ام القتاب ہے فاتحہ تل کتاب ہے یہ سورہ فاتحہ جو ہے سورة القنز ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا اور فرمایا یہ نبی آپ غمزدہ نہ ہو مزمہ ہل نہ ہو یہ لوگ آپ کو جادو گر معذل کہتے ہیں کیا ہم نے آپ کو سب مسانی عطا نہیں فرمایا کیا ہم نے آپ کو سات آیتیں عطا نہیں فرمائی جو یہ آیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں رب تبارک و تعالی نے حضور علی السلام کے لئے بشارت عطا فرمائی کہ یہ جاہو جلال سور فاتحہ الحمد للہ رب العالمين تمام خوبیاں تمام تعریف تمام تر تعریف اس کا ترجمہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ علاوہ فرمائیں بس ہمارے آئیمہ فرماتے ہیں حضرت امام شافی کہ بسم اللہ یہ سور فاتحہ کا جز ہے اس لئے وہ جہری طور پر ان کے پاس سور فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کی تلاوت ہوتی ہے لیکن امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ فاصلے کے لئے آیا ہے یہ سور فاتحہ قرآن کا حصہ تو ضرور ہے اس لئے کہ سور نمل میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا تھا تو انہوں نے سے پہلے سور سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت کرو سوائے سور تو باکہ کہ اس میں قتال کا جہاد کا ذکر ہے اور یہ رحمان ورحیم کا ذکر ہے اس لئے ہم سور توبہ سے قبل بسم اللہ نہیں کرتے اس کے روا ساری سورتوں سے قبل بسم اللہ کی تلاوت ہوتی ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم فرمان والا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے آغاز اور شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم فرمان والا ہے تمام خوبیاں اے رب تیرے لئے تمام تعریف تمام حم تمام برطریاں تمام خوبیاں رب یہ تیرے لئے ہے تو خوبیوں کا مالک تمام تعریف تمام خوبیاں رب العالمین جو عالمین کا رب ہے سارے جہاں کا رب ہے سارے جہاں کا پالنہار ہے سارے جہاں کا پروردگار ہے سارے عالم کا مالک و مختار ہے سارے عالم کا سردار ہے الحمدللہ رب العالمین عالمین کیا ہے معلوم یہ عالم کی جمع ہے عالمین کوئی ایک عالم نہیں ہے یہ دنیا تو ایک چھوٹا سا عالم ہے دنیا ایک بہت چھوٹا عالم ہے یہ رب العالمین جو ہے عالمین کا رب کوئی ایک عالم نہیں ہے دنیا ایک بہت مختصر چھوٹا عالم ہے ہزارہ عالم ہے اٹھارہ ہزار عالم ہیں اللہ کے بنائے ہوئے ایک دو نہیں اٹھارہ ہزار عالم کا اور اس سے بھی کہیں زیادہ اگر اس نے مخلوق کو کائنات کو عالم کو بنایا ہے تو وہ اس کا رب ہے خالق ہے مالک ہے پالنہار ہے وہ وہی ہے الحمدللہ رب العالمین جو عالمین کا رب ہے ہم کہتے ہیں عالمِ عروا عالمِ عروا عالمِ عجسام یہ ایک عالم ہے عالمِ دنیا یہ ایک عالم ہے عالمِ ناسود ایک عالم ہے عالمِ لاہوت ایک عالم ہے ملائکہ کو ایک عالم کہا جاتا ہے فرشتوں کا عالم ہے زمین کا عالم ہے آسماء کا عالم ہے اور آپ جانتے ہیں یہ جو انسان ہے نا انسانوں میں بھی سکڑوں انسان اللہ نے ان انسانوں میں بھی ہر عالم بنائے ہیں کسی کے کان اتنے بڑے ہیں انسانوں میں جو زمین تک ہے کسی انسان انسانوں میں آنکھ آپ کے دو یہاں ہیں نا انسان کے ایک انسان کا ایک عالم ہے جس میں آنکھ سینے پر ہے آپ دیکھے ہوں گے آدم خور انسان وہ ٹی ویوں پہ کبھی بتاتے ہیں آدم خور انسان الگ الگ روپ میں انسان نظر آتا وہ سب انسانی عالم ہیں وہ ایک نہیں اٹھارہ ہزار عالم رب کائنات نے اور ہر عالم کا مالک رب ہے ہر عالم کا خالق رب ہے الحمدللہ رب العالمین ہر رحمان الرحیم جو رحمان و رحیم ہے بلان حربان اور یہ رحمان سب پر ہے اللہ ساری کائنات پر رحم فرماتا ہے اس میں نہ مومن خاص ہے نہ مشرق خاص ہے نہ کوئی اور ہے نہ یہود ہے نہ نصارہ ہے نہ کافر ہے نہ مشرق ہے وہ سب کا رحمان ہے وہ سب کو کھلاتا پھلاتا ہے وہ سب کو دیتا ہے ماننے والوں کا بھی رحمان ہے نامین گل کے ہزار مخلوق ہے ہر مخلوق کا وہ خالق ہے ہر مخلوق اسی کے تابع ہے اسی کا خالق وہ ہر مخلوق کا وہ خالق ہے اور ساری مخلوق اسی کے تابع ہے رحمان اور رحیم جو ہے یہ خاصہ ہے مسلمانوں کا یہ صفت رحیمیت جہاں دنیا میں مسلمانوں کو دیتا ہے اللہ رحمان ہے تو سب کے لئے رحمان ہے اور رحیم ہے تو یوم القیامت بخشنے والے دن یوم الجزا کے دن کا وہ مالکہ الرحیم ہے مسلمان جو گنہگار ہوں گے گنہگار مسلمانوں کی وہ بخش کر کے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا یہ خصوصی طور پر یہ اہل ایمان کی صفت ہے اس کے لئے رحیم ہے مولا اس کے لئے رحیم ہے کہ سارے مسلمان جو گنہگار ہیں اس کی بخشش فرمائے گا اس پر رحم اور یہ رحمان و رحیم مالک یوم الدین روز جزا کا مالک 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 اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں جسے تصرف کا حق حاصل ہو وہ مالک ہوتا ہے ایک مالک وہ ہے مالک کے حقیقی تو مولا تعالی ہے اللہ رب العزت ہے جو ہمارا مالک ہے خالق اس کے سوا کوئی مالک نہیں لیکن دنیا میں ہم مالک کہتے ہیں مالک کسے کہتے ہیں زمین کا مالک مکان کا مالک جانور کا مالک یہ مجازی مالک ہیں حقیقی مالک حقیقی مالک میرا مولا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے روز جزا کی تخصیص فرمائی کیوں روز جزا جزا کا مالک اس لیے کہ یہاں تو مجازی مالک بھی ہے کل میدان خیامت میں کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا سوائے پروردگار عالم کے اس لیے فرمایا روز جزا کا مالک ہے مالک یوم الدین یک نعبدو و یک نستعین اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اگر پھر دوسری آیت میں قرآن میں کہا و استعینو بی صبر و صلاح نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو تو یہ صبر اور نماز تو غیر خدا ہے نا استعانت جو مدد مانگنے کا ذکر اللہ ہم فرماتے ہیں یک نعبدو اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں و یک نستعین اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے تو دوسری جگہ نماز سے اور صبر سے مدد مانگنے کا حکم فرمایا تو یہ نماز اور صبر کیا ہے غیر خدا پتا چلا کہ غیر سے مدد لینا بھی اس حکم اس آیت کی خلاف ورزی نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس آیت کے خلاف ہوتا غیر سے مدد لینا تو پھر نماز سے اور صبر سے مدد مانگنے کا جو اللہ ذکر کیا ہے وہ آیت کا حکم باطل ہو جاتا ہے اس لیے اگر ولی بھی مدد کرتے ہیں تو ہم ولی کے ہاتھ میں رب رب کو ولی ولی کو رب کا مظہر مان کر ہم اسے مدد لیتے ہیں انبیاء کی مدد لیتے ہیں تو انبیاء نے بھی مدد کی ہے صحابہ نے بھی مدد کی ہے تو انہیں مددگار مانتے ہیں تو اس لیے کہ مدد کرنے والا حقیقی تو رب ہے یہ ان کے جو ہاتھ مدد کے لیے بڑھتے ہیں اصل میں وہ رب کے یہ مظہر ہیں اصل حقیقی مددگار تو اللہ ہے ہمارا اللہ ہے تو ہر ہاتھ میں ہم رب کا ہاتھ مدد کے لیے پاتے ہیں ہم ولی کے ہاتھ میں بھی رب کا ہاتھ پاتے ہیں ہم اولیاء کے ہاتھ میں رب کا ہاتھ پاتے ہیں انبیاء کے ہاتھ میں رب کا ہاتھ پاتے ہیں انبیاء اولیاء کی مدد میں بھی ہم اپنے رب کی مدد جانتے ہیں اس کا مظہر سمجھ کر مدد مانگتے ہیں اور یہ وسیلہ ہے یہ ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے انبیاء صحابہ شہداء علماء اولیاء یہ سب اور نماز یہ سبر یہ وسیلے ہیں مدد کرنے کی یہ دعا کے وسیلے ہیں اللہ ہماری دعا کو خبول فرماتا ہے ایا کن عبد و ایا کن استعین اہدن السراط المستقیم اللہ میں سیدھا راستہ چلا راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا انعامت علیہم غیر المغزوب علیہم ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جس پر مولا طرح غزب ہوا ہے تیری ناراضگی ہے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے مولا ہمیں بچا آمین کہتے ہیں اس کے معنی استجب ہے جب ہم یہ سور فاتحہ پڑھ کے آمین کہہ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہماری آمین پر آمین کہتے ہیں تو ہماری یہ دعاوں کو رب تعالیٰ فرشتوں کی آمین ان کے صدقے میں قبول فرماتا ہے رد نہیں فرماتا تو برادر آنے ملت اسلامیہ یہ سور فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر تھی ضرورت اس بات کی ہے بیان کا مقصود یہ ہے کہ جو آیتیں جو تلاوتیں ہم کرتے ہیں سور فاتحہ کی اس میں بڑے اسرار ہیں بڑے رموز ہیں یہ اسرار و معارف کا خزانہ اور گنجینہ ہیں یہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین سورے ہیں اس کو ہم ورد میں رکھیں اپنے وظیفے میں رکھیں اپنی تلاوت میں رکھیں جہاں یہ تلاوت ہوتی اللہ کا چالیس چالیس سال تک عذاب رک جاتا ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن شریف وہاں اللہ کا عذاب چالیس چالیس سال روایتوں میں وقت کی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس کی تفسیر میں مزید وضاحت کروں چالیس چالیس سال مولا نے اپنے ناماننے والوں کو عذاب روک رکھا صرف بسم اللہ الرحمن شریف کی برکت سے اس لئے ہر مرض کا علاج اس میں ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سور فاتحہ کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سور فاتحہ کی برکت سے ہمارے دنیا کو بھی روشن فرماؤں اور ہمارے آخرت کو بھی روشن فرماؤں